بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل فرجوں مہترم ناظرین سلام علیکم ابھی چند روز قبل علامہ تعلیم جہوری صاحب قبلہ کی ریلت جو کہ ایک بڑی درناک خبر تھی ان کی ریلت پر شہیدی اوفیشل چینل کی جانب سے تازیت پیش کی وہ اتنی قدعور شخصیت تھے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں مجھ حقیر کو مزید کچھ ارز کرنے کے لیے شکو پرویش چینل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا افرمائش تھی کہ آپ اس پر بھی تعلیم جہوری صاحب کے حوالے سے کچھ دن شہیدی اوفیشل چینل پر میں نے بیان دیا تھا لیکن شکو پرویش چینل کی جانب سے مزید اتنی قدعور شخصیت کے بارے میں مجھ حقیر کے لیے کچھ مزید کہہ پانا اور لبکشائی کرنا اس کے لیے میں قاسر ہوں میرے کھیسے افکار میں پڑے الفاظ اپنی کم وقتی پر نادیم ہیں اس نوعیت کے الفاظ کہاں سے لاؤں بس یوں ہی کہہ سکتا ہوں ایک بے مثال ایک حب بیان اہلِ بید علیہ السلام نہ رہا ایک لا جواب مفسرِ قرآن نہ رہا ایک منفرد مفقرِ اسلام نہ رہا ایک ایسا علمِ دین نہ رہا جس نے حبتِ اہلِ بید علیہ السلام اور انسانی قدروں کو قرآن کی آیات سے ظاہر کر کے متعدد حق حق شناس علماء و ذاکروں کے لئے نئے اور منفرد ابواب روشن کیے ان کے تذیروں سے اکثر ان کے تذیروں سے اکثر اہلِ بید علیہ السلام فضائلِ اہلِ بید علیہ السلام کا سرستشمہ جو تھا قرآن پاک سے چھوٹتے دیکھ منکر حضرات بھی لا جواب ہو جایا کرتے تھے وہ جو قرآن قرآن کی آیات سے فضائلِ اہلِ بید کا چشمہ پھوٹتا نظر آتا تھا جب آپ تذیرہ کرتے تھے آیات سے اہلِ بید علیہ السلام کا فصیدہ ہے کلام پاک تو منکر حضرات بھی لا جواب ہو جایا کرتے تھے شکو پرویش چینل کی جانب سے مرہوم اور مقفور کو خرانِ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کے خدمت میں وہ بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ علامہ صاحب کے تین مجموعیں موجود ہیں آپ کی عدبی حیثیت عدبی نقطے نظر سے یہ آپ کا بڑا عالی مقام تھا ان کے تین مجموعیں موجود ہیں وہ صرف شاعری نہیں بلکہ بہترین خاضر کلام شاعر امید اپنے احباب کے لیے میں اپنے ناظرین کے لیے اپنے پیارے بچوں کے لیے میں علامہ طالب جوہری صاحب کے چند مصرے پیش کر راؤں جہتوں کو بے جہتی کے ہنر نے چھین لیا جہتوں کو بے جہتی کے ہنر نے چھین لیا میری نگاہ کو میرے ہی سر نے چھین لیا میں اپنی روح کے ذرے سمیٹ تا کیوں کر یہ خاق وہ تھی جسے کوزہ گر نے چھین لیا اور بھٹک رہے ہیں جوانی کے نارس آلم ہار بہت سے گھر تھے جنے ایک گھر نے چھین دیا بقول غالب دانا گزر ہی جاتی یہ عمر مگر اسے بھی تیرے رے گزر نے چھین لیا شکار گاہ شکاری کے خون سے رنگی ہے شکار گاہ شکاری کے خون سے رنگی ہے زمین کا رزق کسی جانور نے چھین لیا سفر سفر روح تھا وہ ذوق جست جون تالیب سفر کی روح تھا وہ ذوق جست جون تالیب جسے جسے چراغ سرے رے گزر نے چھین دیا لے گزی گزی